اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے یہ ہوئی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور تسکین نہ پہنچیں تو اہلِ ایمان حضور کے ذکر سے تسکین پاتے آئے ہیں اور یقیناً یہ شیعہ ان کے لیے باعث قرار ہے اور وہ اس سے اپنے قلب میں ایک تھنڈک اور راحت کو اترتا ہوا محسوس کرتے ہیں ویسے تو پورا سالی حضور کے نام کی محافل کا انعقاد جاری رہتا ہے لیکن ربیل اول کا چاند تلو ہوتے ہی محافل کا جو سرسلہ شروع ہوتا ہے وہ کئی مہینوں پر پھیل جاتا ہے اب ربیل ثانی بھی جمادی الاولا ہے وہ بھی نصف کو چھو رہی ہے لیکن اس کے باوجود حضور کے نام سے محافل کا جو آغاز ربیل اول میں ہوا تھا وہ ابھی تک جاری ہے جب سے چند بعد نصیب لوگوں نے الٹی ٹیڑی لکیریں کھیج کر کے انہیں پیغمبر حسن کے خاکے قرار دیا تو امت کے سینوں میں ایک عبال پیدا ہوا ہے علامہ اقبال نے کہا تھا مسلمہ کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب نے تو رد عمل بیدا ہوا اور پھر کائنات کا کوئی کونہ اور گوشہ نہیں ہے اس کے بعد جہاں حضور کا ذکر نہ ہو رہا ہو آپ نے سنا ہوگا اس بار اخبارات میں پڑا ہوگا کہ سمندر میں مچھلیاں پکڑنے والے ماہِ گیروں نے اپنی کشتیوں پر بارہن ربیل اول کے دن جھنڈے گاڑ کر کے سمندر کی سطح پر بھی نام محمد کے نعرے بلند کیے ہیں مغرب کے پاس جدید سٹلائٹ کا نظام موجود ہے وہ دیکھے نہ کہ کائنات کا کوئی کونہ ایسا نہیں بچا ہے جہاں حضور کے نام کے قصیدے نہ پڑے جا رہے ہیں اور سیدی آلہ حضرت نے کیا خوب کہا فرش پہ تازہ چھیڑ چھار عرش پہ ترفہ دھوم دھام کان جدر لگائیے تیری ہی داستان ہے تو آج بھی ہم اسی مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں کچھ لوگوں کو دین سمجھنے میں غلطی لگ گئی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید نماز روزہ حج زکاة اور دیگر امور شرعیہ ہی دین ہیں اور اسی لیے وہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی محافل کے انعقاد پر دلائل طلب کرتے ہیں دلائل کی کمی نہیں ہے ہمارے علامات دلائل کے امبار لگا دیتے ہیں لیکن میں کہا کرتا ہوں کیا ذکر رسول کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا ذکر چھڑا ہو اور بلبل کہے لکھا کہاں ہیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ بات شما کی چل رہی ہو اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو کسی دلیل کی ضرورت ہے تو یہ دین سمجھنے میں ٹھوکر لگی ہے ایک ہلکا سا تجزی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وقت مختصر ہے قرآن مجید کے اندر چھ ہزار چھ سو چھاسٹھ آیات ہیں لیکن جن سے احکام شرعیہ ثابت ہوتے ہیں ان کی تعداد صرف پانچ سو ہے باقی چھ ہزار ایک سو چھاسٹھ آیات دیگر موضوعات پہ ہیں مناقب پہ، فضائل پہ، زہر پہ، ترغیب پہ، ترہیب پہ، تذکرہ انبیاء پہ، اولیاء کے تذکروں پہ بلکہ اس کتے کا بھی تذکرہ ہے جو اصحابِ کاف کے پیشے چلا تھا اور غار کے دھانے پہ بیٹھا ہوا ہے نہ صرف اس کتے کا ذکر ہے اس کے بیٹھنے کے سٹائل کو بھی بیان کیا ہے اس چوٹی کا بھی تذکرہ ہے جو حضرت سلیمان کی راہیں تک رہی تھے تو قرآن مجید کے اندر صرف نماز روزہ حج اور زکاة کا ذکر ہی نہیں ہے بلکہ اور دیگر امور کو بھی بیان کیا گیا ہے اور یہ تو صرف پانچ سو آیات ہیں جن سے حقامِ دینیاں ثابت ہوتے ہیں اور باقی آیات دیگر موضوعات پر ہیں اسی طرح احادیث کا ایک بہت بڑا زخیرہ ہے جو ہمارے تک پہنچا حضرت امام بدر الدین اینی نے امدہ تلکاری شرح صحیح بخاری میں لکھا کہ حضرت امام ابو بکر بن داسا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابو دعوت سے سنا وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ لاکھ حدیثیں جمع کی یہ امام بخاری نے یہ جو صحیح بخاری لکھی ہے اس میں جو ہے وہ بہتر سو پچترہ حدیث ہیں لیکن ایک لاکھ صحیح احادیث آپ کو زبانی یاد دی اور ان سے آپ نے اس کا جو ہے وہ خلاصہ تیار کیا ہے تو اس طرح امام ابو دعوت کو حضور علیہ السلام کی پانچ لاکھ حدیثیں جمع کرنے کا موقع نصیب ہوا اور ان سے انہوں نے خلاصہ تیار کیا تو وہ رہ گئی چار ہزار حدیث ہیں پانچ لاکھ احادیث رسول کا مجموعہ چار ہزار حدیث ہیں زہد مناقبر فضائل کی حدیثوں کو لگ کر کے جن سے مسائل شرعیہ کا استمبات و استخراج ہوتا تھا ان حدیثوں کو لگ کیا تو ان کی تعداد بچی صرف آٹھ سو آٹھ سو احادیث ہیں جن سے مسائل شرعیہ کا استخراج اور استمبات کیا جاتا ہے باقی ہزاروں احادیث دیگر موضوعات پر ہیں یہ بات اچھی طرح سے ہمیں ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ نماز روزہ حج زکاة ہی دین نہیں یہ بھی دین ہے اور اس کے علاوہ بھی دین کے بہت سارے شعبے ہیں اور حضور علیہ السلام کے ذکر پر مشتمل گفتگو یہ صحابہ کی زندگی کا معمول رہا ہے اور یہ ان کا مرغوب موضوع رہا ہے آؤ دین کی باتیں کریں اس سے صرف نماز روزہ حج ہی مراد نہیں ہے دین کی باتوں میں حضور کا ذکر بھی آتا ہے اور صحابہ کی مجالس جس طرح دین کی تفہیم نماز روزہ کی تدریس اور اس کے ابلاغ کے لیے منعقد ہوتی تھی الگ سے صحابہ کی مجالس کا ان اعقاد جو ہے وہ ہوتا تھا حضور کے خالص ذکر کے لیے اور اس پر صحابہ میں سینکڑوں احادیث موجود ہیں میں آپ کے سامنے صرف تینہ حدیث رکھنا چاہوں گا اور آپ کی توجہ مجھے ایک لمحے کی درکار ہے چونکہ رات اس وقت میں داخل ہو چکی ہے کہ آپ پوری توجہ کریں گے نہیں تو نید آپ کو دبوچ لے گی تو ایک روایت ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے امام نسائی نے روایت کیا ہے امام ترمزی نے روایت کیا ہے حدیث صحیح ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیت و صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھ کر کے کسی مضمون پہ ان کی گفتگو تھی اور کسی عنوان سے وہ آپس میں مصروف تھے تو آقا کریم نے آ کر کے پوچھا کہ ما اجلسکم میں یہ لفظ پڑھ رہا ہوں یہ سنن نسائی کے ہیں ویسے مسلم میں بھی روایت ہے ترمزی میں بھی روایت موجود ہے آقا کریم نے کہا ما اجلسکم تمہیں کس شیئر نے یہاں بٹھایا ہوا آپ سبھی کوئی پوچھ سکتے ہیں نا رات کا پچھلا پیر ہو رہا ہے آپ لوگ سارا دن مصروف رہے ہیں کوئی بندہ بھی آج کل فارغ نہیں ہے تو آج یہاں اتنی دیر تک آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی سوال کر سکتا ہے تو آپ اس کا کوئی جواب تو دیں گے اسے تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو کہا ما اجلسکم تم کیوں بیٹھے ہوئے تمہارے جلسے کا مقصد کیا ہے مقصد جلوس کیا ہے تو صحابہ نے جو جواب دیا وہ جواب سنیے انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ جلسنا ند اللہ و نحمدہو علا ما حدانا لدینہی و منہ علینا بکا آج کے جلسے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو کرم کیا ہے اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں اب مجھے بتاؤ ملاد اور کیا ہے یہ لفظ مسلم میں نے پڑھے ہیں جو ہے وہ نسائی کے اب مسلم کے لفظ تھوڑے سے مختلف ہے اس میں حضور نے کہا ما عجلہ سکم تو یہاں ہے ند اللہ و نحمدہو وہاں یہ ہے نذکر اللہ و نحمدہو علا ما حدانا لل اسلام یہاں لدینہی ہے یہاں لل اسلام ہے یہ تھوڑے سے لفظوں کے ساتھ فرق ہے حدیث ایک ہی ہے مفہوم ایک ہی ہے تو کہا صحابہ یہاں تمہیں کس نے مٹھایا ہوئے کیوں بیٹھے ہوئے ہو عرض کی جلسنا ند اللہ و نحمدہو ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اور اللہ کو پکار رہے ہیں اور اس کا شکریہ دا کر رہے ہیں کس بات پہ علا ما حدانا لدینہی کہ اس نے ہمیں دین کی ہدایت دی ومنہ علینا بکا اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا کہ آپ اتا کر دی یہاں حضرت سان بن ثابت کی بولی دیکھئے وہ کہتے ہیں مَنَّا عَلَيْنَا رَبُّنَا اَمْ بَعَسَفِيْنَا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رب نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا ہے کہ حضور اتا کر دیا اگر اسی کو اردو میں ڈھالیں تو لفظوں کی ترتیب یوں ہوگی کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مَنَّا عَلَيْنَا رَبُّنَا اَمْ بَعَسَفِيْنَا مُحَمَّدًا یہ حضرت سان بن ثابت کے لفظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحابہ نے کہا کہ آج ہم بیٹھے اس لیے ہیں کہ آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو کرم ہوا ہے اس پر اللہ کا ذکر کریں جب صحابہ نے یہ جواب دیا توجہ چاہوں گا تو حضور نے اشار فرمایا صحابہ کیا تم اس بات پہ قسم اٹھاتے ہو کہ تم اس لیے بیٹھے ہوئے ہو صحابہ تم اس بات پہ قسم اٹھا سکتے ہو کہ اس لیے بیٹھے ہوئے صحابہ نے عرض کی اللہ کی قسم ہم اس لیے بیٹھے ہوئے اللہ کی قسم ہم اس لیے بیٹھے ہوئے پھر فرمایا میں نے تم سے جو قسم لی ہے کسی تحمت کی وجہ سے نہیں لی تمہارے قول کی صداقت میں مجھے کوئی شک نہیں تھا اس شک کو دور کرنے کے لیے تم سے قسم نہیں لی بلکہ قسم لینے کا مقصد کچھ اور تھا اور وہ کیا تم تو باہر بیٹھے تھے اندر میرے پاس جبریل آئے انہوں نے مجھے آ کر کہا محبوب ذرا باہر نکل کے تو دیکھو کیا ہو رہا ہے ایسے ابا تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے وہ کون سا عمل تھا جس پہ اللہ فخر فرما رہا ہے آج ہم اس لئے بیٹھیں کہ اللہ نے ہمیں ہدایت اسلام دی ہے اس پر اللہ کا جو ہے وہ شکر ادا کر رہے ہیں اور اس کا ذکر کر رہے ہیں اور آپ کی صورت میں مارے اوپر جو کرم ہوا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں فرمایا سے ابا قسم دو سے ابا نے قسم دی کہا کسی تحمد کی وجہ سے قسم نہیں لی بلکہ ماجرہ کچھ اور تاباز کا قسم واقع کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لئے لی جاتی ہے اس لئے اس بات کو اجاگر کرنے کے لئے قسم لی کہا قسم اس لئے لی کہ تم متنبع ہو جاؤ اور میرے پاس جبریل آئے تھے انہوں نے مجھے آ کر کے بتایا ہے محبوب تمہارے صحابہ یہ جو کام کر رہے ہیں ان اللہ یباہی بیکم الملائکہ تو صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے تو یہ وہ عمل ہے جس پر اللہ تعالیٰ فخر فرماتا ہے اور یہ حضور کی صورت میں یہ بات کہی جاتی ہے جی حضور آگے کرم ہو گیا اب بار بار اس کے تذکرے سے کیا فائدہ ٹھیک ہے نماز پڑھو روزے رکھو دین پر عمل کرو ساری ساری رات ناتخانی کرتے رہنا اور ساری ساری رات اسی بات کا تذکرہ کرنا کہ حضور آگے حضور آگے ٹھیک ہے جی آگے اس پر کیا تفسرے کی ضرورت ہے یہ صحابہ سے پوچھئے وہ کیوں بیٹھے ہوئے تھے اس لیے حضور مل گئے ہیں اور حضور کے حکم بھی سامنے ہیں مسجد نبوی بھی ہے نوافل پڑھ سکتے تھے صحابہ اور پڑھا کرتے تھے مصف موجود تھا ان کے پاس تلاوت کر سکتے تھے لیکن وہ کیوں بیٹھے ہوئے تھے صحابہ سے پوچھا گیا ابا قائدہ اور اس پر قسم لی گئی کہ بتاؤ کیوں بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا ہم بیٹھے اس لیے ہیں اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو کرم کیا ہے ہم بار بار اسی کا ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں اللہ اکبر تو یہ ایک بات تو یہ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صرف نماز روزی اور حج اور زکاة اور دیگر حقام شریعہ کا نام ہی دین نہیں ہے اکٹھے بیٹھ کے حسن محمد کی باتیں کرنا اور حضور کی آنے پر اللہ کا تشکر ادا کرنا یہ بھی این دین ہے دوسری حدیث جس میں حضور علیہ السلام نے اپنا ذکر خود کیا تشریف لائے صحابہ باہم بیٹھے ہو گئے تھے اور آج تذکرہ چل رہا تھا نبیوں کا ایک نے بولا حضرت آدم علیہ السلام کی بڑی شان ہے وہ اب البشر انسانیت کا نکتہ آغاز ہیں دوسرا بولا بلکل ٹھیک کہا تم نے لیکن حضرت عبراہیم علیہ السلام کا مرتبہ کون سا کم ہے وہ بیٹے کی گردن پہ اللہ کے نام پچھری رکھ دیتے ہیں اور جلتی ہوئی آگ کے انگاروں میں چھلانگ لگا دیتے ہیں تیسرا بولا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ کون سا تھوڑا ہے ہاتھ میں اصا ہے سر پہ امامہ ہے اور فیرون کے دربار میں کھڑا ہوکے اللہ کا نبی توحید کا اعلان کر رہا ہے ایک نکہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی شان کون سا کم ہے یہ گفتگو کر رہے تھے آگے تذکرہ تو آنا ہی حضور کا تھا لیکن حضور خود تشریف لے آئے جس کا تذکرہ ہونا تھا وہ خود ہی آگئے آقا کریف فرمایا صحابہ کیا گفتگو کر رہے تھے بلا جی جگہ کہا ہم نبیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں آج تو ایک پیر دوسرے پیر کا نام نہیں لینے دیتا لیکن صحابہ نے کہا کہ حضور ہم نبیوں کا ذکر کر رہے ہیں حضور خوش ہوئے فرمایا تم نے کہا آدم صفی اللہ ہیں ہوا قزالک بلکل ایسے ہیں تم نے کہا نو نجی اللہ ہیں ہوا قزالک بلکل ایسے ہیں تم نے کہا ہے کہ موسیٰ قلیم اللہ ہیں ہوا قزالک بلکل ایسے ہیں تم نے کہا عیسیٰ روح اللہ ہیں ہوا قزالک بلکل ایسے ہیں آگے فرمایا سن لو میں بھی اللہ کا حبیب ہوں حمد کا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا اور یہ جتنے نبیوں کا تم تذکرہ کر رہے ہو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک یہ سارے کے سارے نبی میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے وَلَا فَخْرَ اور اس پہ میں فخر نہیں کرتا یہاں ملہ علی قاری نے مرکات میں بڑی خوبصورت بات لکھی وہ کہتے ہیں بات فخر والی ہے کرتے کیوں نہیں اب البشر انسانیت کا نکتہ یا آغاز جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو بات فخر والی ہے کہ نہیں وہ ایک زمانہ تھا کہ کسی شخص کی والدہ فوت ہو گئی تو ان کا شوق تھا کہ چیلم کی تقریب میں میری حاضری ہو تین چار گھنٹے کا سفر تھا میں نے معذرت چاہی تو اس نے کہا جی ہمارے اس مجمع میں بڑے سیول اور فوجی حکمران آئیں گے آپ کو پیغام دینے کا موقع نصیب مل جائے گا اتنے لوگ بہانے سے اکٹھے ہوں گے میں نے پھر بھی معذرت چاہی تو اس نے کہا جی ہمارے ہاں ایک ایٹمی سائنسدان آئیں گے تو آپ تو پھر آئیں آئیں تو مجھے بھی شوق تھا انہیں دیکھنے کا تو میں ان کے ہاں چلا گیا جس کی والدہ فوت ہوئی اس کا تو سب کچھ اجڑ جاتا ہے لیکن میں نے اس شخص کو دیکھا کہ اس کے پاؤں تلے زمین پر نہیں لگ رہے تھے اس خوشی میں کہ آج میرے گھر کے اندر ایسے ایسے مہمان ٹھہرے ہوئے یار جس کے گھر کے اندر چند معذز اور موتبر مہمان ٹھہرے ہوں خوشی سے اس کے پاؤں زمین پر نہ لگیں اور جس کے جھنڈے کے سائے تلے نبی کھڑے ہوں پھر اس کی کیا قیفیت ہوگی لیکن کہا ولا فخر میں فخر نہیں کرتا ملالی کاری بھولے اب البشر انسانیت کا نکتہ آغاز جھنڈے کے سائے تلے لیکن ہے ولا فخر میں نہیں فخر کرتا شہنشاہ حسینہ ماہ خوبا جس کے چراغ حسن سے پورا مصر روشن ہو گیا جناب یوسف علیہ السلام جھنڈے کے سائے تلے کرے ہیں بات فخر والی ہے کہ نہیں ہے کہا ولا فخر میں نہیں کرتا پاؤں کی ٹھوکر سے مردے کو زندگی دینے والا اللہ کا جلیل القدر نبی بن باپ کے پیدا ہونے والا اسہ روح اللہ ماں کی آغوش میں نبوت کا اعلان کرنے والا اللہ کا جلیل القدر نبی ماں کی آغوش میں اپنی نبوت کا اعلان کرنے والا اور اللہ کی طرف سے انہیں کتاب عطا کر دی گئی وہ کہے جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہے بات فخر والی ہے کہ نہیں کہا ولا فخر میں نہیں کرتا ملہ لکاری کہتے ہیں جب بات فخر والی ہے تو کرتے کیوں نہیں پھر خود ہی کہا یہ حضور کے لیے فخر کی بات نہیں ہے کہ نبی جھنڈے کے سائے تلے آئے بلکہ یہ نبیوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ حضور کے جھنڈے کا سائے مل گیا ہے فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے یہ ان کے لیے ناز کی بات ہے کہ حضور کے جھنڈے کا سائے نصیب ہوگا لوگ چاند پہ جا کے فخر کر رہے ہیں میرا نبی چاند کو قدموں میں بلا کر بھی فخر نہیں کر رہا یہ حضور کے لیے فخر کی بات نہیں کہ چاند کو بلایا ہے یہ چاند کے لیے فخر کی بات ہے کہ حضور نے بلایا ہے اگر اشارہ کسی اور سمت اٹھتا تو وہ بھی قدموں میں سلامیاں پیش کرتا تو اب دیکھئے کہ یہاں حضور علیہ السلام کا ذکر اور انبیاء کا ذکر ہوتا ہے اور خالص ساری مجلس اسی عنوان سے منعقد ہوتی ہے اور یہ سراپہ دین ہے تیسری ایک اور روایت جس کو حضرت ابو تفیل رضی اللہ تعالی انہو نے روایت کیا ہے یہ جلیل القدر صحابی بلکہ صحابہ میں سب سے آخر میں وسال ان کا ہوتا ہے ایک سو دس ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے حضور کے وسال کے پورا ایک سو سال بعد حج کا موسم ہے لوگوں کا اجتماع ہے حضرت ابو تفیل اونچھے ٹیلے پہ چڑ گئے لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہاں لوگوں میری جانا پاؤ اس وقت روح زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جس نے حضور کو دیکھا صرف یہی دو آنکھیں ہیں جنہوں نے جمال محمد عربی کی زیارت کی وہ استاد ابراہیم زوک نے کہا تھا اپنے شاگردوں کو کہ آنے والی صدیان تم پہ ناز کریں گی اے لوگوں تم نے زوک کو دیکھا تم نے زوک سے باتیں کی ہیں جس نے استاد زوک کو دیکھا اس پہ تو زمانہ ناز کرے پھر جن نگاہوں نے جمال رسول کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ان آنکھوں پر ناز کیوں نہ کیا جائے تو حضرت ابو تو فیل اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں لوگوں آؤ اس روح زمین پہ اب میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جس نے حضور کو دیکھا ہو آؤ مجھے حضور حضور علیہ السلام کے بارے میں پوچھو یا میرے جیسا کجمج شخص اگر حضور کا ذکر کرنے کے لئے جمع ہو حاضر ہو تو کتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں حضور کا ذکر سننے کے لئے یہ میرے لئے کوئی نہیں آیا یہ ذکر رسول کے لئے آئے ہیں تو یا جب صحابی جس نے آنکھوں سے جمال رسول دیکھا ہے تو جب اس نے کہا کہ آؤ مجھ سے حضور کا تذکرہ سنو اور پھر موجود جو ہیں وہ سارے تابعین ہیں تو پھر بتاؤ ان کی کیفیت کیا ہوگی ذوق و شوق کا عالم کیا ہوگا اور محبتوں کا حجوم کیا ہوگا تو لوگوں نے اکٹھے ہو کر کے حجوم کر کے حضرت ابو طفیل کے چاروں طرف گرہ ڈال لیا اور کہا صف لنا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ہمیں حضور کا حلیہ بیان کر دیجئے ہمیں بتائیے حضور کیسے تھے تو حضرت ابو طفیل نے تین لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا وہ تین لفظ آسان ہے اگر آپ یاد کر سکیں تو حضور کے وساف اور حلیہ نگاروں میں آپ کا نام بھی شامل ہو جائے گا کہ آپ کو بھی حضور کا حلیہ آتا ہے ایک تو لمبے تذکریں حضور کے حلیہ پہ امام ترمزی نے پوری کتاب لکھی ہے شمائل ترمزی علمان اس پر اور بہت کچھ لکھا ہے لیکن یہ تین لفظوں میں حضرت ابو طفیل نے جو ہے وہ حضور کا حلیہ بیان کیا لوگوں نے کہا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حضور کا حلیہ بیان کیجئے تو حضرت ابو طفیل نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یادہ ملیہن مقصدہ تین لفظوں میں حضور کا حلیہ ایک تو چٹے رنگ کے تھے حضور کا حلیہ بیان کیا ایک تو سفید رنگ کے تھے ابید اللہ اکبر یہ ابید کا لفظ حضور کے لئے انہوں نے بولا ویسے بعض کتابوں میں اظہر اللون کے لفظ ہیں حضور کا رنگ چمکدار تھا ام مابت نے جو حضور کا حلیہ بیان کیا ہے تو اس کے لفظ ہیں ریتو رجلن ظاہر الوزاد میں نے ایک ایسا شخص دیکھا ہے جس کا چیرہ نکھرا ہوا تھا اللہ اکبر یہ بنو خزا کی عورت تھی حجرت کی رات حضور علیہ السلام اس کے مکان کے قریب سے گزرنے لگے تو بھوک کی جو ہے وہ شدت حضور کو محسوس ہوئی تو یہاں رکھیں اور اس کو کہا کہ اگر کچھ ہے ہمارے تو ہمیں پیش کرو تو اس نے کہا کہ میں ایک دہاتی عورت ہوں اور ایک عرب خاتون ہوں عربوں کے ہاں مہمان آ جائے وہ تو سب کچھ لٹا دینے کے لئے تیار ہوتے ہیں اور پھر مہمان بھی اتنے سونے آ جائیں وہ کہتی ہے اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو میں کچھ قصر نہ چھوڑتی میں رج کے خدمت کرتی لیکن افسوس یہ ہے کہ اس وقت جب آپ آئے ہو میرے پاس کچھ ہے نہیں جو آپ کے لئے پیش کر سکوں اور اس کا مجھے افسوس رہے گا ایک کونے میں بکری بندی ہوئی تھی حضور نے اشارت فرمایا اگر تم کہو تو اس کا دودھ دھولیں اس نے کہا اس کی تو ہڈیوں میں گودہ بھی نہیں ہے چلنے کے قابل بھی نہیں کہ ریوڑ کے ساتھ جاتی فرمایا اگر تم ازن دیتی ہو تو ہم اس کا دودھ دھولیتے اس نے کہا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے اگر یہ دودھ دیتی ہے تو مجھے کیا اعتراض ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کے بکری کو کھولا حضور نے دست برکت دست شفا دست نور اس بکری کی پشت پہ پھیرا راوی کہتا ہے اس نے ٹانگیں چوڑی کرتی اور اس کی کھیری میں دودھ اتر آیا حضور نے فرمایا برطن لاؤ بکری کا پاؤ ڈیڑ پاؤ دودھ ہوتا اس نے چھوٹا سا برطن پیش کیا حضور نے جب دودھ دھو ہا تو راوی کہتا ہے کہ جھاگ اٹھنے لگی جھاگ اٹھنے سے مراد یہ ہے کہ دودھ کسرت سے تھا اور دودھ کی تیزی بہت تھی اس لیے جھاگ اٹھی ام مابد کے گھر کی تھالیاں بھی دودھ سے بھر گئیں لیکن دودھ اب بھی ختم نہیں ہوا لگتا تھا اللہ نے بکری کے تھنوں کا تعلق کوسر کی نہر سے جوڑ دیا تھا اب ہوا یہ کہ سفد شراب ہو کر کے پیا اور آقا کریم علیہ السلام نے دعائے برکت دی اور حضور ام مابد کا شکریہ ادا کر کے چلے گئے اس جلدی میں اور اس منظر کو دیکھ کر کے ام مابد کی جو حالت تھی خوشی کی اور مسررتوں کی تھی اس کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ پوچھ لو کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں کبھی پھر بھی آو گے میں مہمان نوازی کے لیے کچھ تیار کر کے رکھوں گی ام مابد کو کچھ پوچھنا یاد نہ رہا شام کو ابو مابد جب گھر آیا بکریوں کا ریول لے کر کے تو اس نے کچھی کلی پہ نور برستے دیکھا اور پوچھتا ہے آج کیا ماجرہ ہے ایک بار وہ جدر سے گزرے ہیں نصیر ہزار بار ادھر سے بہار گزری ہے کہا آج کیا ماجرہ ہے ہماری کچھی کلی پہ یہ نور کیسا ہے تو ام مابد نے حضور کا نام تو نہیں پوچھ سکی تھی لیکن اپنے طور پہ اس نے حضور کا نام رکھ لیا اس نے کہا ہمارے گھر میں آج دوپہر کو مبارک آیا تھا اپنے طور پہ نام رکھا مبارک ابو مابد پوچھتا ہے بتا مبارک کیسا تھا ام مابد تاصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ام مابد حضور کا حلیہ بیان کرتی بچپن ایک کتاب نظر سے گزری تھی علم اولادکم محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹر عبدو یمانی ایک عرب رائٹر ہے ان کی کتاب ہے تو میرا خیال ہے مجھے یاد پڑھ رہا ہے کہ میں نے عربی میں پہلی کتاب یہی پڑھی تھی تو اس میں ام مابد کا جو ذکر کیا ہے تو اس نے اس کا جو عنوان قائم کیا ہے ام مابد کی صدیز کا جو عنوان قائم کیا ہے وہ میری زبان سے نکلا تو مجھے پرانا دور یاد آ گیا یہی اس نے عنوان مقرر کیا ام مابد تاصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوبصورت عنوان اس نے رکھا ہے وہ جو ہائیڈنگ دیا اس نے وہ یہ ہے ام مابد تاصف رسول اللہ وہ کہتا ہے ام مابد حضور کا حلیہ بیان کرتی ہے اب اس کے نیچے ساری حدیث بیان کیے تو ام مابت نے کہا کہ اے میرے شوہر میں کیا بتاؤں وہ مبارک کیسا تھا ریتو رجلن ظاہر الوزاد میں نے ایسا شخص دیکھا کہ جو دلکل چمکدار چہرے والا تھا وسیمن کسیمن خوبصورت تھا خوب روح تھا وفی اینہ داجن اس کی آنکھوں میں جو ہے وہ سیاہی تھی ایک ایک حضور کے عذف کا تذکرہ کیا لیکن اس کے دو لفظ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آج کی مجلس میں آنے کا مل پڑ جائے گا دو لفظ ہے لیکن حد کر دی اس نے ام مابت نے کہا میرے شوہر میں کیا بیان کروں وہ کیسا تھا اس کا حلیہ دو لفظوں میں سلو کہتی ہے ام مابت اپنے شوہر کو کہتی ہے اَبْحَنَّاس اَحْسَنَهُ مِنْ بَعِدٍ وَعَجْمَلَهُ مِنْ قَرِبٍ میرے شوہر میں کیا بتاؤں وہ کتنا سونا تھا وہ اتنا سونا تھا جب دور سے آتا تھا تو سونا لگتا تھا جب نیڑے آگیا تو اور سونا لگتا تھا کچھ لوگ ہیں دور سے اچھے لگتے ہیں قریب سے بھلے نہیں لگتے اور اس میں اس نے صرف حضور کا حلیہ بیان نہیں کیا حضور کی صیرت بھی بیان کی بہت کچھ لوگ دور سے اچھے اچھے لگتے ہیں رشتہ داری کر کے دیکھو تو پتا چلتا ہے کیا دور سے بھلے لگتے ہیں یوں تو برفتی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے دور سے بھلے بھلے اور قریب آئے تو کان پھٹتے ہیں اور دور سے ڈھول سہانے دکھائی دیتے ہیں کچھ لوگ دور سے سونے لگتے ہیں کچھ قریب سے سونے لگتے ہیں اور کچھ نہ دور سے سونے لگتے ہیں نہ قریب سے سونے اس نے کہا لیکن یہ ایسا تھا کہ دور تھا تو سونا لگتا تھا قریب آیا تو اور سونا لگتا تھا اللہ اکبر حد کر دی امی مابد نے اچھا ابو مابد روزانہ شام کو جب بکریوں کا ریور لے کر آتا ہے اور ام مابد کھانا لے کر آتی ہے اپنے شوہر کے لیے تو ام مابد جب کھانا پیش کرنے لگتی ہے تو ابو مابد کہتا ہے کھانا رہنے دو کھانا بعد میں کھائیں گے پہلے مبارک کی باتیں تو سناو روزانہ ان کے گھر میں مبارک کی باتیں ہوتی ہیں اگر اس کو میں سادے لہجے میں کہہ دوں شاہ صاحب کے کہہ رہے تھے سادہ بوجزہ سادے لہجے میں کہوں یا سنی لہجے میں کہہ دوں تو روزانہ ان کے گھر میں محفل ملاد ہوتی ہے چونکہ حسن محمد کے قصیدے پڑنا ہی تو محفل ملاد ہے نا اللہ اکبر تو ابو مابد جب آتا ہے شام کو ریور لے کر کے ام مابد بکریوں لے کر کے آتی وہ جو وہ روٹی لے کر کے آتی ہے کھانا لے کر کے آتی ہے ابو مابد کہتا کھانا بعد میں کھائیں گے پہلے مبارک کی باتیں سناو روزانہ ان کے گھر میں مبارک کا ذکر چلتا ہے کبھی کبھی وہ بچہ بھی بولتا ہے میں مبارک نے یوں ہاتھ رکھا تھا اور اس طرح بکری نے ٹانگیں چوڑی کر دی تھی ابو مابد کہتا ہے کبھی مبارک پھر پلٹ کے آیا میں اب بکریوں دور نہیں لے کے جایا کروں گا ان آس پاس پہاڑوں میں رہوں گا جب بھی کبھی مبارک آئے تو بچے کو دھڑا دینا دیر نہ کرنا میں بھی مبارک سے ملنا چاہوں گا اچھا ابو مابد بکریوں لے کے گیا ہوا ہے ام مابد گھر کا سودا صلف لینے کے لئے ایک قریب بستی میں گئی سودا نہیں ملا چلتے چلتے آگے چلی چلتے چلتے مدینہ منورہ پہنچ گئے بازار میں سودا خرید رہی تھی کہ حضرت ابو بکر صدی گزرے رضی اللہ تعالی عنہ ام مابد نے تو نہیں دیکھا لیکن بچے نے دیکھ لیا اب بچے نے جو کہا وہ لفظ سنیے میں وہ سارے لفظ آپ کے سامنے رکھوں گا بھی آپ لفظوں کے اندر جو جو ہے وہ خوشی کا اظہار ہے اور جو قیفیت ہے لفظوں کی اس سے پتہ آپ لگائیں گے کہ کتنا کتنی خوشی کا عالم تھا وہ بچہ خوشی سے اچھلا اور کہنا لگا یا ام ما ہو حاضر رجل اللہ زی کانا مال مبارک امی یہ وہ بندہ جارا جو اس دن مبارک کے ساتھ تھا ام مابد نے سودا چھوڑا اور حضرت ابو بکر صدی کے پیچھے اور پوچھتے ہیں تم تو مل گئے ہو مبارک کدر ہے حضرت ابو بکر صدی کے حیران ہوگئے یہ کس مبارک کا پتہ پوچھ رہے ہیں نام تو خود ہی رکھا ہوا تھا تو کہا وہی جس نے بکری کی پشت پہ ہاتھ پھیرا تھا آپ سمجھ گئے یہ تو وہ راستے والی خاتوں ہیں کہا آؤ تمہیں مبارک کے ڈیرے پہ لے چلے حضور سہن مسجد نبوی میں تھے تو ام مابد اور اس کے بچے کو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ لے گئے جب حضور کو دیکھا تو ام مابد جو ہے اس کا بچہ پکار اٹھا وہ دیکھو مبارک بیٹھا ہوا حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے آقا نے دین اسلام پیش کیا انہوں نے قبول کیا واپس پلٹے شام قبول مابد جب بکریاں لے کر کے گھر آیا تو اس نے کچھی کلی پہ پھر انوار دیکھے ان کی آنکھوں میں پھر چمک دیکھئے پوچھتا ہے آج تم نے بلایا کیوں نہیں مبارک پھر آیا تھا انہوں نے کہا مبارک تو نہیں آیا لیکن ہم اسے مل لائیں ہم اس کی زیارت کر رہے ہیں کہا کون ہے اور کہاں رہتا ہے کہا جسے دنیا محمد کہتی ہے وہی تو مبارک ہے اللہ اکبر سیرت نگار لکھتے ہیں یہ بکری عام و رمادہ تک حضرت ام مابد کے پاس موجود رہی یہ حضرت امر فاروق کے دور کے اندر کہت کا ایک سال آیا تھا جبکہ سبزے خوشک ہو گئے تھے اور کہیں سے نہ پانی ملتا تھا نہ سبزہ ملتا تھا لیکن جس کو دودھ کی ضرورت ہوتی ام مابد کے دیرے سے مل جاتا تھا عام و رمادہ تک راوی کہتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت تک تو بکری ام مابد کے پاس موجود تھی کیونکہ پورے علاقے سے کہیں سے دودھ ملے نہ ملے ام مابد کے دیرے سے اس بکری کا دودھ ضرور ملتا تھا اس لیے اس دور تک بھی وہ بکری زندہ رہی اور برابر دودھ دیتی رہی بات میں کتنی دیر تک زندہ رہی صرف نگار اس پہ خاموش ہے تو ام مابد نے جو حضور کا حلیہ یہاں بیان کیا تو وہ کہتی ہیں رہت راجلن ظاہر الوزار میں نے ایک ایسا شخص دیکھا جس کا چہرہ چمک رہا ہے حضرت ابو تفیل نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یادہ حضور چٹے رنگ کے تھے ویسے حضور کے دادہ محترم نے حضور کا عرفی نام بھی یہی رکھا ہوا تھا دادے پوتوں کا نام رکھ لیتے ہیں نا تو حضور کا عرفی نام حضرت عبد المطلب نے یہی رکھا تھا جب لات سے پکارتے ہیں کہتے ہیں یا عبیت اے گورے رنگ والے اور بلکہ حضور کے چچا جناب ابو طالب کا جو قصیدہ ہے اس میں یہی لفظ ہے وَعَبْ يَدُو يُسْتَسْقَ الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سَمَالُ الْيَتَامَ عِسْمَةٌ لِلْعَرَامَلِ یہ میری گوری رنگت والا بتیجہ جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل امٹ کے آ جاتے ہیں جو یتیموں کا سہارہ ہے اور بیواؤں کا آسرہ ہے کہا ایک تو حضور چٹے رنگ کے تھے دوسرا فرمایا ملیہن نمکین حسن رکھتے تھے ملاحت ہی حسن سباحت بھی حسن کا جمال ہے اور حسن کی کشش سباحت میں بھی بہت ہے لیکن جو مزہ ملاحت میں ہے حسن نمکین میں ہے وہ حسن سبی میں نہیں ہے حضور نے فرمایا اخی یوسف اسبہ ہو میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف مٹھے حسن والا تھا وہاں زنان مصر نے انگلیاں کاٹ دی اور سیدہ آشا کہتی ہے لوامی زلیخان لورا اینہ جبی نہ ہو زلیخان کو ملامت کرنے والی اگر میرے محبوب کی پیشانی دیکھ لیتی تو وہ اپنے دل کاٹ لیتی اور سیدہ علیہ حضرت کا یہاں انداز دیکھئے تضاد کا شیر ہے شاہ صاحب سے موجودگی سے میں فائدہ حاصل کروں میں نے ولی دکنی سے لے کر کہ غالب اقبال تک تقریباً تمام شورائے جو ہے وہ عدب کو اردو کو پڑا ہوا ہے کسی زمانے میں ایک شوق ہوا جبکہ ہم جو ہے وہ فاضل اردو کرنے لگے تو ایسا شوق چڑھا کہ سارے جتنے بھی شوراں تھے ان کو پڑھ ڈالا تو میں نے یہ کئی ایسی مجالس میں دعویٰ کیا ہے جہاں شوراں بھی موجود تھے کہ ولی دکنی سے لے کر کہ اقبال غالب تک تضاد کا کوئی شیر آل حضرت کے شیر کا جوڑ نہیں ہے تضاد یہ ہے کہ شائر ایک مصرے میں ایک بات کہے دوسرے مصرے میں اس کا تضاد لائے کسی شیر میں ایک تضاد ہوتا ہے کسی میں دو کسی میں تین کسی میں چار اور یہاں دیکھیں چھے تضاد ہیں حسنِ یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشتِ زنا اب تضاد دیکھئے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانِ عرب ادھر عورتیں ہیں ادھر مرد ہیں وہ عورتیں بھی مصر کی یہ مرد بھی عرب کے اور انہوں نے دیکھ کر اور انہوں نے صرف سن کر اور ان کی انگلیاں کٹیں ان کے سر کٹتے اور ان کی انگلیاں کٹیں کٹیں ماضی کی کہانی کٹاتے ہیں مزارعہ ہے تسلسل جاری ہے عامر شیمہ نے بھی کل گردن کٹوائی ہے اور ادھر کٹیں یہ بے اختیاری میں ہوا ہے لازم ہے اور کٹاتے ہیں متعدی ہے کس پایا جاتا ہے اور ادھر انگلیاں کٹ گئیں ایمان پھر بھی نہ لائیں ادھر ایمان پہلے لائے سر پھر کٹائیں سختنے شائری شہری آر اپنی جگہ نات کہنے کو احمد رزا چاہیے اللہ حسنِ یوسف پہ کٹیں مصر میں انگوشتِ زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانِ عرب یہ حسنِ ملی کی کشش ہے جس سے لوگوں نے اپنے سر بھی کٹوالی اور تاہ نور یہ سلسلہ جاری ہے تو کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یادہ ملیہن اور تیسری بات کہی مقصدہ مقصد کا معنی متوازن لیسا بتویل ولا بالکسیب قد لمبا بھی نہیں تھا چھوٹا بھی متوازن سوال بطن وصدر پیٹ اور سینہ برابر نہ پیٹ بڑا نہ سینہ بڑا یہ ہے توازن ہر معاملے میں توازن ہر معاملے میں توازن لیکن یہ بات بھی زن میں رکھیں حضور نہ قد کے لمبے نہ چھوٹے درمیانی قد و قامت لمبے لمبے قد کے صحابہ بھی موجود تھے لیکن دس ہزار کے مجمع میں حضور کھڑے ہوں لمبے لمبے قد والے بھی لوگ موجود ہوں حضور کے کندے لوگوں کے سروں سے اونچے نظر آیا کرتے تھے یہ اللہ نے اپنے محبوب کو رفعت اور بلندی عطا فرمائی تھی تو حضرت ابو تفیل رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آؤ میں تمہیں حضور کا حلیہ بیان کروں تو تین لفظوں میں حلیہ بیان کیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یادہ ملیہا مقصدہ حاج کے موقع پہ حضور کا حسن بیان کر رہے ہیں تو حاج کا موسم ہو یا عمرے کا موسم ہو تو حاج پہ جائیں یا عمرے پہ جائیں اور موقع ملے تو محفل ملاد کر لیں تو یہ حضرت ابو تفیل کی سنت قرار پائیں گے اور انہوں نے حاج کے موقع پہ لوگوں کو بلا کر کے حالانکہ حاج کے موقع پہ مسائل حاج بتانے چاہیے کہ حاج کے مسائل کیا آؤ مجھ سے سنو لیکن کہا سیاہ پوچھنے والوں نے بھی پوچھا اور بتانے والے نے بھی بتایا کہا حاج کے مسائل تو آتے ہیں یہ بتاؤ کہ حضور کا حلیہ کیسا تھا تو حضرت ابو تفیل نے حاج کے موسم پہ حضور کا حلیہ بیان کیا تو یہ غلطی لگ گی کچھ لوگوں کو کہ انہوں نے دین کا انحصار صرف احکام پہ کر لیا اور باقی جہاں سے دین پھوٹتا ہے اس کو چھوڑ دیا اکوال نے تو یہاں تک کہا بمصطفیٰ بارسان خیش را کہ دین ہما اوست اگر باؤنا رسیدی تمام بولہ بیست کہتا ہے مجھ سے اگر دین پوچھنا چاہے دین کیا ہے تو اپنے آپ کو کھینچ کی حضور کے قدموں تک لیا سارا دین نام اسی کا ہے اور اگر حضور تک نہیں پہنچا ہے تو کلمہ پڑھ کے بھی تو ابو لاب گبو لاب ہے کیونکہ حضور کے قدموں تک پہنچنا ہی تو دین ہے اور آلہ حضرت فرماتے ہیں با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں اللہ اکبر یہاں قرآن مجید کا ایک اسلوب دیکھئی بات لمبی ہو رہی ہے اور میں کہا تھا لمبی نہیں ہوگی لیکن ہو گئی صرف اسی بات کو عرض کر کے اجازت وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب توجہ اس پہ تھوڑی سی ہوگی تو بڑا لطف دیں گے یہ لفظ کہا اے حبیب میرے بندے تیرے پاس آ کے جب میرا پوچھتے ہیں بندے میرے ہیں آتے تیرے پاس ہیں پوچھتے پھر میرا ہے بندے میرے ہیں آتے تیرے پاس ہیں اور پتہ پھر میرا پوچھتے ہیں فا تاقیبیہ کے بعد کل مقدر ہے اے فا کل انی قریب آنے والوں کو کہہ دیجئے میں دور نہیں ہوں مل جاؤں گا قریب ہے میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے محبوب جب تیرے تک آئیں اور تیرے سے آ کے میرا پوچھیں تو ان کو کہہ دیجئے بتلا دیجئے تسلی دے دیجئے تمہاری طلب رائے گا نہیں جائے گی میں مل جاؤں گا یہ ہے کل کے مقدر ماننے سے اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم جو کہ علماء کرتے ہیں لیکن حضراتِ صوفیہ کہتے ہیں کل کو مقدر ماننے کی ضرورتی کیا ہے بات ہے اسی دی حبیب میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب تیرے تک آگئے فائنی قریب میں پھر بھی کوئی دور ہوں میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب تیرے تک جو آگئے تو محبوب جو تیرے تک آگئے وہ میرے تک آگئے تیرے تک پہنچنا ہی تو میرے تک پہنچنا ہے بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرم کر جو وہاں ہو یہی آکے ہو یہ تو حیرت ہے کہ تیرے پاس آگئے پھر بھی میرا پوچھ رہے ہیں محبوب تیرے پاس آگئے تو گویا میرے پاس آگئے تیرے تک پہنچنا ہی میرے تک پہنچنا ہے اور عقبال کہتا ہے خضر بتلائے تو کیوں کر بتلائے اگر ماں ہی پوچھے کہ دریاں کہاں ہے وہ چھلانگ لگا کے گھوتے کھا کے پھر سر دکال کے کہے مجھے دریاں کا پتہ تو بتاؤ میں دریاں میں جانا ہے کہا محبوب یہ کیا ہے کہ تیرے پاس آ کے پھر بھی میرا پوچھ رہے ہیں محبوب جو تیرے تک آگے ہیں وہ میرے تک آگے ہیں اور اقبال نے اسی پیرائے کو اپنے انداز میں کہا بمصطفی برسان خیش راک کے دین ہم آوز اگر باؤ نارسیدی تمام بولہ بیز اور شیخ مجدد کا یہاں انداز دیکھئے من خدارہ ازان پرستم کہ او رب محمد ہے من خدارہ ازان پرستم کہ او رب محمد ہے کہا لوگو تم بھی خدا کو مانتے اور میں بھی مانتا ہوں تم شاید اس لیے مانتے ہو تمہیں آسمان سے دلیل ملی ہو تم اس لیے مانتے ہو کہ تم نے چاند ستاروں کو دیکھا کہ اسے مان لیا لیکن میں تو خدا کو محمد کو دیکھ کے مان رہا ہوں با خدا خدا کا یہی ہے درد نہیں اور کوئی مفر مکر اللہ اکبر اللہ حضرت فرماتے ہیں فیض پہنچا ہے رضا احمد پاک کا ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے تو حضور علیہ السلام کا تذکرہ نور اللہ ہماری مغفرت کا ساما بنائے ہماری عقیدے کی پختگی اور ذوق کی فراوانی کا سبب بنائے سے اور ہمارے محترم ملک سابان جو کہ ہر سال اپنے آقا و مولا کے حضور اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا اظہار بصورت محفل نات ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں اللہ ان کے رزق میں کاروبار میں دین دنیا آخرت معاشر معاشرت کے اندر حسن و جمال پیدا کر دے بالخصوص آج کی مجلس میں باقی دعاوں کے ساتھ ساتھ ان کے والدے بزرگوار کے لئے بالخصوص دعا ہے اللہ انہیں آخرت کے گھر کی بہتریاں اور جمال درست بہتر اور حسن اور جمال نصیف فرما دے اور ان کی قبر کو ٹھنڈا وسیق و شادہ منورا خوش بدا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اللہم انی اسحلوک الافوہ والعفیت والمعفاة الدائمت فی الدین والدنیا والآخرہ اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہوئی جھولیں اپنی رحمتوں سے بھر دے ہم جیئے تو وہ بھی تیرے لئے مریں تو وہ بھی تیرے لئے اور زندگی کی آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار ہیں ہر علت ہر قلت ہر زلت سے رہائی دے دے اپنے پاک نبی کے در کی گدائی دے اے اللہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اٹھنے سے قبل قبل من روشن کر دے گھروں میں پہنچنے سے قبل قبل اس محفل کی برکتیں سب کے گھروں تک پہنچا دے روح کو پاکیزگی خیالوں کو نور عطا کر دے اے اللہ میرے پاکستان کی حفاظت فرما میرے ملک میں امن کے صویرے طلوع کر دے یہاں دیست گردی کے سلک تیلا اٹھنڈے کر دے امن کی بہاریں پیدا فرما دے اس مجلسے نور کا ایک ایک لمحہ ایک ایک ساتھ قبول فرما آنے والوں کو قدم قدم پہ برکتیں نازل کر دے اے اللہ ہمارے منتظمین محفل کو اس کی تمام تر برکتیں اطاع فرما ان کے والدے بزرگوار اور ان کے خاندان کے دیگر فرشدگان کی مغفت فرما دے اللہ ان کی اخروی زندگی نور نور کر دے ان کے برزخی قوائف اپنے کرم سے درست فرما دے ان کی قبول کو وسیع کو شادہ منور خوشبودار اور ٹھنڈا کر دے بیرون ملک جو ہمارے بھائی ہیں اللہ انہیں خیریہ سے وہاں رہنا اور خیریہ سے اپنے وطن آنا نصیب فرمانا اور اے اللہ اپنے خاص کرم کا حصہ ہمارے محترم ملک صاحب کو اور ان کے دیگر خاندان کو نصیب فرمانا اور اس جگہ کو جل تکمیل کے مراحل سے گزار تعمیر کے مراحل سے گزار کے تکمیل کی منزل تک پہنچا دے اور ان کے لئے رزق حلال اور رزق وسیع کے سامان پیدا مزید فرما دے جتنے لوگ آئے ہیں اللہ سب کے حال پر رحم فرما جو دعائیں زبانوں پر ہیں یہ قبول فرما جو نہاں خانہ قلوب میں ہیں اور نوکے زبان پر نہیں آسکی ان دعائیں کو بھی مستجاب فرما لیں صلی اللہ تعالیٰ لنبی الامین وعلیہ وصحابہ اچمائین برحمت کا یا ارحام اللہ امین کر کر یاد سجڑنوں کھان دے بھن بھن جگر نوالے شربت وانگ پیارے ہتھوں پیون زیر پیارے شربت وانگ پیارے ہتھوں پیون زیر پیارے لیلیا